وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین کرام پروگرام یادِ الٰہی دیکھنے کے لیے یادِ الٰہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے بالخصوص وظائف دیکھنے سننے جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یادِ الٰہی یعنی وائر ڈبل اے ڈی سپیس ای سپیس آئی ایل اے ایچ آئی یوٹیوب چینل یادِ الٰہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یادِ الٰہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کرسکیں جی ناظرین و سامین پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیا جاتے ہیں زعاد پر گفتگو ہوتی ہیں جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہیں آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ تنیساء العالمین سیدہ تنیساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے اس سے پہلے کتاب الشفاة سے آج کا خاص وظیفہ سورة الكوثر کی خاصیت کئی برکتیں ہیں سورة الكوثر کی ایک خاص جو اس کی برکت ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتی ہو تو اگر وہ شخص اس سورہ مبارکہ سورة الكوثر کو سات سو مرتبہ صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد اکتالیس دن تک سات سو مرتبہ سورة الكوثر پڑھے انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی اور ہمیشہ ان کا نام جاری رہے گا دوبارہ سمارت کر لیجئے جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو اولاد پیدا ہوتی ہو اور بچپن میں وفات پا جاتی ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اکتالیس دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورة الكوثر سات سو مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اس کے اولاد زندہ رہے گی اور ہمیشہ ان کا نام جاری رہے گا یعنی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولاد بھی زندہ رہے گی اور وہ بہتری اور بھلائی کے کام کرے گی اور ان کا نام ہمیشہ جاری رہے گا یہ بالکل اس حوالے سے اولاد فوت ہو جاتی ہو زندہ نہ رہتی ہو تو یہ لازمی اکتالیس دن تک سات سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی اول آخر تاکہ داد میں درود پاک پڑھی ہے اسی طرح اگر کوئی بے اولاد ہو اور اولاد نرینہ چاہتا ہو ان کے لیے یہی سورة الكوثر ایک سو گیارہ مرتبہ روز پڑھی جائے میاں بیوی دونوں پڑھیں اور جب تک مقصود حاصل نہ ہو پڑھتے رہیں ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اور میاں بیوی دونوں نہ پڑھ سکتے ہیں تو دونوں میں سے ایک لازمی کوئی نہ کوئی پڑھے دونوں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد تا فرمائے گا اولاد نرینہ سے نوازے گا اور اس کے علاوہ اس سے سورہ کوثر پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی حوزے کوثر خیرے کثیر برکتیں تمام عطا فرمائی نعمتیں تو جب ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا تو بالکل سورة الكوثر کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے یہ دو طریقے جو میں نے ارز کر دیئے ان طریقوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اولاد کے لئے اور اولاد کے زندہ رہنے کے لئے آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے اراد و وظائف میں شامل کیجئے اپنے آئیزہ قربار اشتدار دوست احباب روسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی مسلمان بہن کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بھی دن و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے ہمیں آسانی آتنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین جنازم سامین سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا فاطمہ آپ کا اسم گرامی ہے نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی آپ چوتھی شہزادی ہیں سب سے چھوٹی لادلی شہزادی ہیں اور بہن بھائیوں میں آپ چھٹے نمبر پر ہیں سبھی بہن بھائیوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام الممنین سیدہ خطیجہ دلکبر رضی اللہ عنہ ان کی جو چھے اولادیں ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تین شہزادے اور چار شہزادیاں تھی جن میں سے دو شہزادے اور چار شہزادیاں یہ سیدہ خطیجہ تلکبر رضی اللہ عنہ ان کے بطن اتھر سے متولد ہوئے ان کی ولادت باس آعدت ہوئی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خطیجہ تلکبر رضی اللہ عنہ کے شہزادے پہلے شہزادے پہلی اولاد وہ سیدنا قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارکہ انتیس برس تھی ان کی ولادت باس آعدت ہوئی اور سیدہ خطیجہ تلکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ تقریباً چوالیس برس تھی یہ پہلے شہزادے ہیں ام الممنین سیدہ خطیجہ تلکبر رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ان کے بعد جب سیدہ خطیجہ تلکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ پنتالیس برس اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ تیس برس تھی تو اس موقع پر سب سے پہلی شہزادی دوسری اولاد سیدہ خطیجہ تلکبر رضی اللہ عنہ کی اور پہلی شہزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سیدہ ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ کی ان کی برادت با سعادت ہوئی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیدہ ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ پھر ان دونوں ہستیوں کی تیسری اولاد اور دوسری شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ ان کی برادت با سعادت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ تقریبا تینتیس برس تھی اور سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ مومنوں کی پہلی ماں ان کی عمر مبارکہ تقریبا اٹھالیس برس تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی تیسری شہزادی اور چوتھی اولاد سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ ان کی بلادت باس عادت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ چونتیس برس اور ام الممینی سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ انچاس برس تھی پھر چوتھی اور سب سے چھوٹی شہزادی اور پانچویں اولاد بعض روایات کے مطابق ان کی بلادت باس عادت ہوئی اور بہن بھائیوں میں پانچویں نمبر پر ہیں اور بہنوں میں یہ چوتھے نمبر پر ہیں سیدہ فاطمت زہرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ اب بعض روایات میں ان کی بلادت کا سال جو ہے پینتیس بنتا ہے جب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ پینتیس برس تھی اور ام الممینین سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ پچاس برس تھی اور بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبو فرمانے کے بعد ان کی بلادت کا ذکر کیا یعنی ایک سن نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ اکتالیس برس تھی اور سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ تقریباً چھپن برس تھی یہ پانچویں اولاد چوتھی شہزادی پھر سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی اولاد جو کے دوسرے صحفزادے بنتے ہیں سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عبداللہ ان کی ولادت با سعادت ہوئی نبوت اعلان نبوت کے ہی بعد اب جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی چونکہ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ بھی بچپن میں وصال پا گئے تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تقریباً سولہ سترہ برس کے عمر میں وصال پا گئے تو اس موقع پر کفار مکہ آز بن وائل اس طرح کے لوگ انہوں نے سمہ معداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے بارے میں یہ نازیبہ لفظ بولا کہ آپ ابتر ہو گئے یعنی آپ کے صاحبزادے پہلے بھی وصال پا گئے یہ بھی وصال پا گئے تو یہ عرب کا ایک رواج تھا کہ جس کے نرینہ اولاد یعنی بیٹے نہ ہوتے یا چلے جاتے دنیا سے وہ ابتر کہہ دیتے ان کے اپنی ایک جاہلانہ سوچ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ تنقیسانہ گستاخانہ کلیمہ بولا تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر سورة الكوثر کا نزول فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی حوزے کوثر عطا فرمایا خیرے کسیر عطا فرمائی کسرت عطا فرمائی ہر چیز کی نعمتوں کی کسرت عطا فرمائی فضائل و کمالات کسیر عطا فرمائے اور ایک معنی یہ بھی کہ ہم نے آپ کو اولاد بھی کسیر عطا فرمائی آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے فرمایا بے شک آپ بے نام و نشان نہیں آپ تو کے منصب پر فائز ہیں کہ آپ کے لیے تو ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بھی اولا ہے پہلے سے بھی فضیلتوں میں عظمتوں میں بڑھ کر ہے اور ورفعنا علا کا ذکر اور اللہ فرماتا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے چرچے بلند فرما دیا آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے بلند تھا اور بلند رہے گا بلند ہوتا رہے گا بلند سے بلند تر ہے اور تھا اور ہوتا رہے گا اور ہر آنے والی گھڑی میں پہلے سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تذکرے ہو رہے ہیں آپ کی ذات بابرکات پر آپ کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے جہاں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر موجود ہے قرآن میں نماز میں آزان میں اقامت میں کلیمے میں وہیں وہیں متسلن ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک موجود ہے حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ ذکر کا ذکری میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا کہ جب کوئی آپ کا ذکر کرے گا وہ یوں ہی ہے جیسے میرا ذکر کرتا ہے اور جب ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں یا سلام بھی ارض کرتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ علیہ وآصحابی وآلہ وسلم تو اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اللہ کا ذکر بھی آگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر اللہ کا ذکر تو یہ بھی اللہ کا ذکر پھر سلام پڑھیں دو اب درود وآلہ وسلم اس میں دونوں تو جہاں بھی ذکر کرنے اے اللہ کے رسول آپ کی بارگاہ میں حدیعہ درود وآلہ وسلم اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کا ذکر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ بہرحال خیر کثیر جو کوثر فرمایا ایک معنی اس کا یہ کہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی حوض کوثر بھی اس کا معنی فضائل و کمالات میں میرے آپ کے ہم سب کے آق و مولا سب سے افضل و عالی برتر و بالا سید البشر سید الانبیاء والمرسلین نوریوں کے بھی سردار خاکیوں کے بھی سردار انبیاء و مسلین علیہ و صلی اللہ و تسلیم کے بھی سردار حتیٰ کہ تمام کائنات کے سردار بعد از خودہ بزرگت ہوئی قصہ مختصر مختصر سی بات یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے بزرگ و برتر افضل و عالی برتر و بالا عظمت رفت و رشان والے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آلہ و عالی ہمارا نبی سب سے بالہ و عالی ہمارا نبی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و حبی بارک و سلم کہ شان وراؤ الوراؤ ہم اپنی ناقص علم ناقص فہم عقل کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت شان عطا فرمانے والا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو عطا کی گئیں اللہ کی قدرت کو ہم پیمانوں سے پیمائش نہیں کر سکتے کہ اتنی قدرت ہے اللہ کو اتنا عطا فرماتا اتنا نیتا فرماتا اور دینے والی ذات اللہ کی لینے والی ذات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی تو وراؤ الوراث آنے ہیں ہم وہی بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں جو ہمارے اقل میں آتی ہیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عطا کی ان سے بھی بلند والا ہیں اس لئے امام شرف الدین بوسیر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے تمام اعزازات کمالات موجزات فضائل تمام فضیلتوں سے نوازہ ہر شان آپ کی شان ہے دو شانوں کے علاوہ وہ دو شانیں آپ کی نہیں ہیں وہ صرف اللہ ان میں سے ایک تو اللہ کی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ کوئی شرک کرے دوسرے کے لئے ہیں پہلا بھی اگر کسی کو ساتھ شامل کرے گا تو شرک کرے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو خدا نہیں ہے اللہ نہیں ہے اللہ وہی ہے وحدہ اللہ شریک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے اور دوسرا آپ ابن اللہ نہیں اللہ کے بیٹے نہیں یہ دو کوئی بھی اگر کہے گا آپ کے بارے میں یا کسی بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں یا کسی بھی شخصیت کسی بھی چیز کے بارے میں کسی کو الہ بنائے گا مستحق عبادت یا واجب الوجود بنا دے گا یعنی اللہ کا بیٹا بنا دے گا تو وہ مشرک ٹھہرے گا وہ کافی ٹھہرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ دو چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہیں اور ہر بندہ مومن یہ جانتا ہے باقی اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شانیں عطا فرمائیں اب کوثر جو اولاد کسیر ہے اس حوالے سے سورہ کوثر کا آج کے موضوع کے ساتھ جو خاص تعلق ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شہزادے شہزادی ہیں ساتویں شہزادے جو ہیں ساتویں اولاد وہ سیدہ ماری عقبتی رضی اللہ عنہ کے بطن سے بطن اتھر سے مدینہ طیبہ میں ان کی ولاد باس عادت ہوئی اور وہ بھی سولہ سترہ ماہ یا دو سال کے تھے تو بھی سال پا گئے تو اب آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر سہفزادے جوان بھی نہ ہوئے اس میں حکمت تھی آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور اگر سہفزادے جوان ہوتے تو نبوت تو نہیں تھی اور یہی حکمت تھی کہ ان کا بچپن میں بھی سال ہو گیا تو اب جوان ہوتے نبوت نہ ملتی پھر بھی اس طرح کے لوگ جن کا کام ہی اتراز کرنا ہے تنقیص کرنا جیسے کفار مکہ کیا کرتے تھے ابو جہل ابو لہا باس بن وائل اور دیگر بدبخت لوگ تو وہ پھر دوبارہ انگلی اٹھا سکتے تھے کہ جی پہلے نبیوں کے تو اکثر بیٹے بھی نبی ہوتے تھے تو ان کے بیٹے ماذا اللہ سمع ماذا اللہ نبی نہیں تو اللہ تعالی کی یہ حکمت تھی چونکہ آپ آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں اس لیے آپ کے ساتھ شہزادگان جو ہیں وہ بچپن میں ہی شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال پا گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک موجود ہیں اور اولاد کثیر اسے سورہ کوثر میں اللہ نے فرما دیا اولاد کثیر عطا فرمائی وہ سیدہ طیبہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم کی جو اولاد پاک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے لئے بلخصوص کہ یہ میرے بھی شہزادیں ہیں یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں میرے بھی بیٹے ہیں اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ تمام لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے میری نسل میری بیٹی فاطمہ ان سے چلی دنہ علی وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہما ان کی اولاد پاک وہ ان کی اولاد پاک تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطرت ہیں اولاد پاک میں شامل ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان دونوں شہزادوں کو اپنا بیٹا فرمایا قرآن نے بھی یہی فرمایا تو یہ اس گھرانے کی شان ظاہر ہو رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کہ یہ بھی شان ہے کہ آپ کی اولاد وہ حقیقت میں جہاں سیدہ علی المرتضی کرم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں وہ والد اگرامیہ والدہ مالدہ ہیں وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا جان بھی ہیں اور چونکہ ان کو بیٹے فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ یوں سمجھیے کہ اولاد پاک میں شامل ہیں اور انہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک چلی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور پھر یہ خیر کثیر بدبختوں نے تو یہ کہہ دیا معاذ اللہ سمم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ یعنی ان کی اولاد نہیں رہی بے نام و نشان ہو گئے لیکن اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ کے یہ دشمن جو ہیں یہی ابتر ہوئے بے نام و نشان ہوئے آج کوئی بتائے کہ کوئی ابو جہل کے بارے میں جانتا ہو کہاں قبر ہے یا کوئی وہاں جاتا ہو یا بڑے وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں یا اسے یاد کرتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا یا فلا نہیں ہاں برے لفظوں سے ہی اسے یاد کیا جاتا ہے آس بن وائل دیگر ابو لہب طبت یدہ بی لہب وطب سورہ مبارکہ نازل ہوگی تو یہ کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ٹوٹ گئے ماغ نعنہ مالو ماک اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کچھ ساخی کی تھی تو اللہ فرماتا ہے اسے اس کا مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آیا اور اسی طرح سیصلہ نار ان ذات اللہب کہ اللہب جو ہے انقریب جس میں آگ میں داخل کیا جائے گا ومراتو اور اس کی عورت بھی جس کے گنیت امہ جمیل تھی حمالت الحدب لکڑیوں کے گٹھے اٹھانے والی رسیوں کے اور پھر فی جی دی احب المساد وہ پھونکیں مارنے والی جادو کرنے والی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیز کرنے والوں کا تو ایسا انجام ہوا ہاں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کو اولاد کسیر عطا فرمائی انہی ہستی سیدہ فادمد زہرہ رضی اللہ عنہ ان کی اولاد پاک کی صورت میں اور یہ بھی اناعت و اناک الکوثر کی تفسیر پھر جہاں شہزادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے شہزادیں فرمایا وہیں قرآن نے بھی یہی فرمایا نجران کے عیسائی پادری اسقف آزم ان کے تمام لوگ وہ ساٹھ ستر لوگوں کا وفت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افتگو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ثلہ ایسا عند اللہ کما ثلی آدم خلقہ من تراب سمقال لہو کون فیکون کہ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی اللہ کے نظر آدم علیہ وسلم ہی کی طرح ہے اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ وسلم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر اور پھر سیدنا آدم علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی بن باپ اور بن ماں کے تو سیدنا عیسی علیہ وسلم تو صرف بن باپ کے ہیں اور اللہ کا کلیمہ اللہ کی روح یعنی اللہ تعالی کی طرف سے خاص روح پھونکی گئی کلیمت اللہ ہے روح اللہ ہے لیکن ابن اللہ نہیں ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں مقرب بندے ہیں عام بندے بھی نہیں مقرب برگزیدہ چونیدہ بندے ہیں اور انبیاء کرام علیہ وسلم میں شاملہ علیہ العظم انبیاء کرام علیہ وسلم میں بڑی شان والے ہیں سیدنا عیسی علیہ وسلم بڑے موجزات اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائے سورہ علیہ عمران میں دیگر صورتوں میں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے خود سیدنا عیسی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں میں مٹی کی مرد پرندہ بناتا ہوں اس میں پھونک مارتا ہوں وہ زندہ ہو جاتا ہے میں نابینہ کو بینہ کرتا ہوں برس والے کوڑی کے مریض کو شفایاب کرتا ہوں بِعِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے اور یوں اللہ تعالی نے یہ موجزات یہ شانیں اطا فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نجران کے لوگوں سے یہ کہا فرمایا کہ اگر تم سیدنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہتا ہے وہ بین باپ کے پیدا ہوئے تو پیرا سیدنہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو بین ماں اور بین باپ کے پیدا ہوئے لیکن وہ تو ابن اللہ نہیں ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں تو اس موقع پر عیسائیوں نے اس بات کو جان لیا کہ واقعاً سیدنہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے نہیں دونے اس علاقے سے لوگوں سے مل رہے تھے ان کے چھن جانے کے خوف کی وجہ سے حق کو قبول نہ کیا اسلام قبول نہیں کیا اور پھر مباحلے کے لیے تیار ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اپیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علم آ جانے کے بعد ان تک حق پہنچ جانے کے بعد اب تلیل ان کو مل چکی ہے لیکن اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے اور پھر بھی چیلنج کر رہے ہیں یا مقابلے میں آ رہے ہیں تو پھر ان سے آفرما دیجئے کہ آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی لے آؤ ہم بھی اپنی خواتین کو لے آتے ہیں تم بھی لے آؤ ہم بھی خود آتے ہیں تم بھی آؤ پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجاہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالتے ہیں جو جھوٹا اس پر اللہ کی لانت ہو یہ مبائلہ ہے اب اس حوالے سے حدیث مبارکہ کی عطب اور تفاصیر میں حتیٰ کہ در منصور میں بھی بالخصوص یہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس مبائلے میں جہاں عام دور پر یہ ذکر کیا جاتا ہے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتزہ سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ اس مبائلے کے وقت موجود ہیں اور مفسرین محدیشین ان نے تفصیل کے ساتھ کلام کیا در منصور میں بھی موجود ہے کہ سیدنا سیدہ عائشہ تصدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ونساء آنا میں جب اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اپنی خواتین کو اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی بیویوں بیٹیوں کو لے آتے ہیں اور بالخصوص نساء سے مراد قرآن مجرور فقہ نحمید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی لیا یا نساء النبی لستنکا حد من النساء اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نساء یعنی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں تو یہاں پر مفسرین علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے سیدہ عائشہ تصدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ساتھ تھیں اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تینوں شہزادیں وسال پا چکے تھیں اور بڑی تینوں شہزادیاں بھی یہ نو یا دس ہجری کا واقعہ ہے تو نو ہجری تک اس واقعے سے پہلے تک تینوں شہزادیاں بھی وسال پا چکی تھی تو ایک شہزادی تھی اور انہی کے دو شہزادے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں وہ بھی بہرحال نجران کے جو نصارہ تھے انہوں نے ان ہستیوں کو دیکھا بعض روایت میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدونہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہ سیدونہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا کہ یہ نورانی ہیں صورت ہستیاں ان سے مباحلہ مت کرو ان کے اسقف آزم نے کہا بڑے پادرین لار بیشف نے کہ ورنہ تم مٹ جاؤ گے اور راکہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آج ہی ہم سے مباحلہ کر لیتے تو یہ ایک سال میں روئے زمین سے مٹ جاتے ان کے جنگلوں میں آگے لگ جاتی ہر چیز دباہ و برباد ہو جاتی چرند پرین تک تو یہ اس خانوادے کا ذکر ہو رہا ہے اسی خانوادے میں سیدہ فاطمت الزہرہ تو یہ بتاہرہ رضی اللہ عنہ آپ بھی شامل ہیں اور پھر اگرچہ برہ راست مومنوں کی ماں مومنوں کی تمام مائیں جو سیدہ فاطمت الزہرہ تو یہ بتاہرہ رضی اللہ عنہ کی بھی مائیں ہیں ان کی شان بیان کر رہی ہے لیکن اس میں اہل بیعت میں جہاں امہات المومنی رضی اللہ عنہ ان شامل ہیں خصوصیت کے ساتھ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ شامل ہے خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ سیدنا علی المتغا سیدہ فاطمت الزہرہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کو اپنی چادر مبارکہ ملیا اور ان کے لئے بھی خاص طور پر فرما دیا کہ یہ بھی میرے خاص اہل بیعت ہیں تو یہ سب ہی ہزتیاں بڑی عظم عرفت اور شان والی ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ تو یہ بات واہرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اغوش رحمت میں رہی مکہ المکرمہ میں اپنی والدہ ماجدہ ام المومنی سیدہ خطیجہ رضی اللہ عنہ کے زیر پرورش رہی اور اپنے تینوں بڑی جو ہمشیرگان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خطیجہ رضی اللہ عنہ کی دیگر جو شہزادی ہیں تینوں ان کے ساتھ اپنی ہمشیرگان کے ساتھ اپنی بہن سگی حقیقی بہنوں کے ساتھ رہیں مکہ المکرمہ میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا پہلے عقد ہوا پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا پہلے جو بلاس بن ربی رضی اللہ عنہ ان سے پھر مدینہ طیبہ میں سیدہ رقیہ ان کا وصال ہوا تو سیدہ عمی کلسوم ان کا عقد ہوا سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ سے اور دو ہجری میں سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا عقد ہوا سیدہ علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم سے تو یوں یہ کے بعد دیگر ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد بھی ہوئے لیکن ایک وقت مکہ المکرمہ میں ان چاروں شہزادیوں نے ایک اٹھے گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارکہ میں اور پھر بالخصوص شہب ابی طالب میں وہ وقت بھی سیدہ عمی کلسوم اور سیدہ فاطمہ زہرہ ان دو حقیقی بہنوں نے آپس میں گزارا اس موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھی اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشا کی جانب اجرت کر چکی تھی تو ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے ان شہزادیوں نے اپنے والدین کا کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خیر النساء کائنات کی بہترین خواتین میں سے ایک خاتون سیدہ خطیجہ دلکبر رضی اللہ عنہ ان کا ساتھ دیا اور اگرچہ کم عمری ہے لیکن تمام مشکلات مسائب تکالیف کو برداشت کیا کئی کئی دن فاقع کی نوبت کھانے پینے کو میسر نہیں کبھی درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں اور کبھی فاقع کیا جا رہے ہیں تو یہ عالم بھی یہ وقت بھی گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فقر کو اختیار فرمایا پھر اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کا دوران مقات المکرمہ میں یہ بعض روایات میں ان کی اوجری بھینکتا ہے سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ فوراں جاتی ہیں اور اسے برا بھلا بھی کہتی ہیں اور وہ اوجری بھی اگر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم ادھر سے اتارتی ہیں یہ محبت کا انداز والدین کا بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹیوں کا والدین کے ساتھ ان ہستیوں کہ جب ہم زندگیاں مبارک زندگیاں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے آج بھی ضرورت اس امر کی ہے جب ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو مقصود ہی ہوتا ہے ان کی محبت یہ تو ہے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہلِ بیتِ کرام صحابہِ کرام ان کی محبت ہمارے لازمی ہے اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت ان کی زندگیاں پڑھیں اور امہات المومنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادیاں نواسیاں جو خواتین اسلام میں بڑے عالی مقام و مرتبہ پر فائز ہیں ان کی سیرت مبارکہ جو ان کی جو زندگیاں ہیں مبارک زندگیاں ہیں یہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں بیویوں کو پڑھائیں اور ہماری ماں نے یہ پڑھی ہوں وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں تو حقیقت یہ ہے ہماری یہ زندگی چند روزہ ہے حتیٰ کہ ایک سانس کی حقیق اگر غور کیا جائے ایک سانس کی زندگی ہے وہ بھی سانس ہمیں نہیں معلوم کہ آئے گا یا نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے لیکن ہم دنیا کے معاملات اور دیگر چیزوں میں پلیننگز کر رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کر اور پھر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں جد و جہد اور کوشش اور سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں حدود اللہ میں رہتے ہوئے بلکل کریں منع نہیں لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جن ہستیوں جو ہستیوں ہمارے لئے حقیقی معنوں میں مشعل راہ ہیں اور تھی اور رہیں گی اور خواتین اسلام کے لئے یہی ہستی ہیں امہات المومنین صحابیات آلِ بیتِ کرام کہ یہ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں نواسیاں آلِ پاک کسی طرح امت کی دیگر جو نیک اللہ کی بندیاں اللہ کی ولیاں ولیاں خواتین ہیں تو ان کی سیرت ان کا اخلاق ان کا کردار یہ آج کی ہماری خواتین اسلام ہماری مسلمان ماں و بہن و بیٹیوں کو مسلمان بیویوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے بجائے یہ کہ آج کا جو ایک میڈیا کی الگار ہے ڈراماز فلمز اور پتہ نہیں کیا کیا پھر انٹرنیٹ کی دنیا اور سوشل میڈیا اور یہ لایانی کاموں میں پڑھنے کے ہم ان عظیم ہستیوں کی سیرت پر مشتمل مستند آثینٹک کتب پڑھیں تفاصیر پڑھیں تراجم پڑھیں آدیث مبارکہ میں ان کے فضائل پڑھیں سیرت کی کتابیں پڑھیں پھر جو خواتین اسلام ہیں وہ عالمات کے پاس جائیں مستند جو عالمات ہیں اور جو ہر ایک کے حوالے سے محبت کا درس دینے والی کسی بھی ہستی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اہل بیت اکرام اور دیگر جو بھی مقدسات ہیں ہستیاں ان کے حوالے سے کوئی غلط بات کرنے والی نہ ہوں کسی بھی حوالے سے ان کے پاس ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھیں حتی کہ اب تو اگر نیٹ سے ہی پڑھنا ہے تو مستند جو کتب ہیں وہ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے پی ڈی ایف میں مل جاتی چیزیں وہ پڑھئے تو اصل ضرورت یہی ہے آج ہم جب ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر یہ صرف رسمی نہیں مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے ہمارے دلوں کو ایمان کو تقویت اور جلاء حاصل ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تنزل رحمت عند ذکر صالحین صالحین نیک جو اللہ کے نیک بندے ہیں بندیاں ہیں اللہ کے نیک جو لوگ ہیں ان کا جب ذکر کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ رحمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں لیکن ان رحمتوں کا تسلسل یہ ہے کہ ہمارے زندگیوں میں ہر ہر لمحے ہمیں وہ رحمتیں حاصل رہیں تو اس کے لئے خواتین اسلام یہی طریقہ ہے سیرت امہاد الممینین وہ پڑھیں سیرت سیدہ فاطمت الزہرہ پڑھیں سیرت صحابیات پڑھیں اسی طرح اللہ کی جو ولیہ گزری ہیں رابعہ بسری ہیں دیگر ہیں ان کی سیرتیں پڑھیں تو پھر ہمیں پتا چلے کہ گھر کے معاملات کیسے سر انجام دینے ہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنے ہیں اسی طرح مردوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت مبارکہ پھر صحابہ کرام اہل بیت کرام سیدہ امام حسن حسین خلیفہ راشدین رضی اللہ مجمعین ان کی سیرتیں اور حق کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت مبارکہ تو تمام مسلمانوں کے لئے مرد و خبتین کے لئے اس وعہ حسانہ ہے تو بس آج ضرورتی سمر کی ہے کہ ہم صرف دبانی کلامی مسلمان نہ بنے میں آپ ہم سب کوشش کریں کہ اپنی موت کو قبر کو آخرت کو یاد کرتے ہوئے اپنی یہ زندگی بہتر بنا لیں جو کہ آخرت میں یہاں جو بیج بوئیں گے وہی وہاں ہمارے کام آئے گا اور اپنے آپ کو ایمان کے حوالے سے کامل کر لیں حمال صالح ہمیں کوشش کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی دکھانے کے لئے نہیں زیادہ زیادہ عبادات کریں بس اللہ سبحانہ تعالی سے یہ دعا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ایمان کامل بنا دیں حمال صالح بجالانے بنا دیں امت مسلمہ کی خیرخواہی مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی اور بھلائی کچھانے والا بنا دیں اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہماری عیب پوشی فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق اطاع فرمائے اور ان تمام عظیم ہستیوں کے نقشے قدم پر چلنے والا ہمیں بنا دیں اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے امت مسلمہ کو دوبارہ کھویا ہوا مقام و مرتبہ تا فرمائے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق تا فرمائے دین سے دوری تمام امراض اور مسائل اور مشکلات کی وجہ ہیں اور دین کو اپنا لینا حقیقی معنی دین کی حقیقی تعالیمات کو پنا لینا یہی تمام مسائل کا حل ہے اللہ سبحانہ تعالی صدو اللہ تعالی ہمیں ہمارے دعاوں کو قبول فرمائے آمین بیلونگ کرتے ہیں کہتے ہیں سلام علیکم بھائی جی و علیکم سلام کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا ساجد صاحب فیصل آباز سے کہتے ہیں خواب میں کسی سے ملنے کا کوئی طریقہ بتا دیں جی فوت شدہ اپنے دو صاحباب رشتہ دار یا والدین وغیرہ کو خواب میں تیسویں پارے میں اس سورت التکاثر کو شب جمع یعنی جمرات اور جمع کی درمیانی شب ایک سو تیرہ مرتبہ پڑھنے سے مردے کی فوت شدہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی ایک تو یہ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورت التکویر اذا شمس کوویر یہ بھی تیسویں پارے میں ہے اس کو اکیس مرتبہ پڑھ کر میں دیکھنا چاہتے ہیں تین راتوں تک یہ کام کریں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تین راتوں میں مراد پوری ہوگی ایک لیسنر ہے انہوں نے کہا لکمان بھائی کیا آل ہے آپ کام جی الحمدللہ انہوں نے کہا کہ ایک پریشانی بہت بیجین کر رہی ہے کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے قسم لی تھی کہ تم ہمسائی عورت سے بات کرو گے تو مجھے طلاق ہو جائے گی اور اس نے کہا تھا ٹھیک ہے کہتی میں بات اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں بات نہیں کروں گا لیکن یہ کہتی ہیں کہ کل ہماری ان سے لڑائی ہوئی تو میرے شوہر انہوں نے اس کے ساتھ ایک دو باتیں ایک دو باتوں کا جواب دیا تو کیا مجھے اب طلاق ہو گئی پلیس مجھے اس کا جواب ضرور دے اب ابھی جی میں مختصرا نزگرتا ہوں اس حوالے سے جو اس طرح کے کریٹیکل معاملات ہوتے ہیں سنجیدہ نویت کے بالخصوص یہ طلاق اور اس طرح کے ان میں کوشش یہ کی جائے کہ آپ دار الافتاح اہل سنت اس کے ساتھ رجوع کریں یعنی جو مفتی صاحب بیٹھ کر مکمل آپ ریٹن شکل میں یا اپنی مکمل صورتحال تمام اس کے جو زیاد وہ وہاں بیان کریں خود جائیں آپ کے شوہر بھی ساتھ وہ مکمل تفصیل سے آپ کی بات سنیں گے سارا معاملہ دیکھیں گے اس کے مطابق جو درست رہنمائی ہے شرائعی جو ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے بعض کو یوں ہوتا ہے کہ یہاں پر پروگرام میں مختصر سا سوال پوچھا جاتا ہے اس کا مختصر سا جواب دیا جاتا ہے لیکن میں آپ کے لئے یہی ارز کروں گا کہ آپ دار الافتاح سے وہاں کم از کم اپنے شوہر کو بھی دیں خود بھی جا سکتے ہیں تو چلی جائیں مفتی صاحب جو فتوہ لکھتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں ان کے پاس جائیے جامع قادریہ میں جا سکتی ہیں جامع رضویہ میں جا سکتی ہیں تو جامع امینیہ جامع معینیہ یہ ہمارے یہاں فیصل آباد میں چند ایک بڑے جامعات ہیں تو جہاں جو مفتیان کرام تشریف فرما ہے ان سے مکمل تفصیل سے آپ پوچھئے مکمل رہنمائی کریں گے جو آپ نے مجھے یہ لکھ کر بھیجا اس میں اس کی بھی وضاحت نہیں ہے کہ انہوں نے آپ سے آپ نے قسم لی تھی تو ایک طلاق کا کہا دو کا تین کا متلق کا یعنی تین ہی کا کہا یہ ساری ڈیٹیل کی بھی ضرورت ہیں تو آپ دوبارہ ڈیٹیل سے لکھ بھیجیں میں مزید اس پر آپ کو کچھ ارز کروں گا اس کے مطابق اور بہتر یہی ہے کہ آپ فتوہ بھی اس حوالے سے لے لیجئے کچھ سے مکمل آپ کی رہنمائی اور تسلی بھی ہو جائے گی ایک اور ہمارے لسنر ہیں یہ کہتے ہیں السلام علیکم لکمان بھئی کیا حال ہے جی علیکم سلام کہتے ہیں اچھا پروگرام ہے اور بہت رہنمائی حاصل ہوتی ہے جی آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں السلام علیکم لکمان بھئی میری بیٹی کا نام ہم نے انعیہ نور رکھا اس کا مانہ بتا دیں شہباز صاحب بکھر سے جی انعیہ اللہ کی انعیت اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نور روشنی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نام کوئی اس میں حرج نہیں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ امہ حضر مومینین صحابیات آہل بیت کرام جو عظیم خواتین ہیں ان کے نام کے نسبت سے نام رکھیں گے انشاءاللہ برکت بھی حاصل ہوگی بیٹی جو ہے انشاءاللہ اللہ سالہ سے کہ انہی حسنیوں کے نقش قدم پر چلنے والی بھی ہوں بہرحال یہ نام بھی ٹھیک ہے ایک اور لیسنر کہتے ہیں کہ میرا نام دانش ہے چلیں جی دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا دانش صاحب آپ نے میں جوائن کیا وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شیر صاحب سلام پروگرام بہت اچھا ماشاءاللہ دیر ساری دعائیں آپ سب کے لئے شکریہ آپ کا جی اور وعالیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت سمیل اللہ برادران تاجہ بیر والا بوانہ سے کہتے ہیں مخت صاحب السلام ورحمت اللہ ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں انکل جی کیا عورت اپنے مرشد کے تبرکات کا بوسہ لے سکتی ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے بتائیں عثمان زفر صاحب ہیں جی میں مختصرا نز کر دیتا ہوں صحابیات رضی اللہ ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ کی بیعت کی ہاتھ میں ہاتھ دیئے بول مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا پی لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اسی طرح سیدہ امی سلیم ان کے پاس تبرکات ہے سیدہ امی سلمہ رضی اللہ انہا ان کے پاس تبرکات تھے بال مبارک وہ بگوتی پانی میں اور مریضوں کو پلاتی تو جو حقیقی اللہ کے ولی ہیں ان کے اگر کوئی تبرک ہے تو برکت کے طور پر برکت کے لئے کہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں اس میں بھی برکتیں ہوتی ہیں تو برکت کے لئے بہت سا لیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہیں شاہد صاحب مردان سے کہتے ہیں سلام علیکم بھائی جان اور انہوں نے اپنے ایک کنڈیشن کا ذکر کیا بارہ سال سے معاملہ کے تین سوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں جی میں ارز کرتا ہوں ایک تو آپ ہمیشہ باوضو رہیں حسل واجب ہو تو حسل کیجئے اور پھر وضو میں رہیں ہمیشہ وضو بھی مومن کا اتھیار ہے دعا بھی مومن کا اتھیار ہے یعنی شیطان کے خلاف لڑنے کا ذریعہ ہے یہ پھر یعنی دعا بھی کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں رو کر رات کو اکیلے میں تنہائی میں سجدے میں گر کر گرگڑا کر دعا مانگیں رو رو کر دوسرا باوضو رہیں نماز کی پابندی کریں تلاوت کلام پاک کی پابندی کریں اور یہ ساری چیزیں روٹین میں اب معاملہ کیا اچھے جو لوگ ہیں نیک لوگ اولیاء اللہ جو حقیقی اولیاء اللہ ان کی بارگاہ میں بیٹھیں جو علماء کرام ہیں علماء حق ان کی بارگاہ میں بیٹھیں جو نیک لوگ ہیں انہیں اپنا دوست بنائیں بزرگوں کے پاس بیٹھیں دیندار لوگوں کے پاس بیٹھیں نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں صحبت اپنی بہتر سے بہتر کرتے جائیں اسی طرح گھر میں پڑھنے کے لیے قرآن مجیفہ گن حمید کی تفسیر آج کے عام فہم جو ہے تفسیر سیرات الجنان پڑھ سکتے ہیں تفسیر نعیمی پڑھ سکتے ہیں خزائن العرفان پڑھ سکتے ہیں طبیان القرآن پڑھ سکتے ہیں اسی طرح حدیث مبارکہ میں ریاض السالحین پڑھ لیجئے ترجمہ والی لے آئیے اور سیرت مبارکہ کی کتاب کوئی پڑھئیے اسی طرح مختلف چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی ملتے ہیں مختلف برائیوں بیماریوں گناہوں کے حوالے سے بھی ملتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے تو یہ اپنا متعالہ بھی قرآن و حدیث سیرت اور فقہ اور جو اصلاحی کتب ہیں وہ کریں اور اپنی شہبت یعنی اٹھنا بیٹھنا بھی اچھے لوگوں کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمایے گا وظیفے کے دور پر میں کچھ چیزیں ارز کرتا ہوں ایک سورہ یاسین روزانہ صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پیئیں دوسرا یا عمر یا صرف عمر اپنے سینے پر لکھ لیا کریں صبح اٹھ کر بھی اور رات کو سونے سے پہلے بھی دن میں بھی کسی طرح انگلی سے لکھ سکتے ہیں عمر انشاءاللہ اللہ تعالی خیر فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاد مبارکہ کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ ہی بدل لیتا وہاں سے بھاگ جاتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی خیر فرمائے دے گا دوبارہ بھی آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اگر مزید ضرورت ہو تو ایک اور لسنر ہیں سید افضل صاحب چاکہ ایک سو اکتر گاف بے سے کہتے ہیں جب عقامت پڑھی جاتی ہے تو کب صف میں کھڑا ہونا چاہیے جی جب عقامت کہی جائے تو عقامت کہنے والا معزن مکبر وہ جب حیع علی الصلاح یا حیع علی الفلاح پر پہنچے تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر وہ اس دوران وہ اگلے کلمات ہوں گے قد عقامتی صلاح کہ نماز کھڑی ہو گئی تو یہ قد عقامتی صلاح کہ لفظ ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ حیع علی الصلاح حیع علی الفلاح پہ کھڑے ہوئے تو بس قد عقامتی صلاح تک جماعت قائم ہو گئی کھڑی ہو گئی لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ یہی بہتر ہے ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے جی و علیکم السلام شکریہ آپ کا کہتے ہیں اللہ تعالی آپ کو جزائر خیر عطا فرمائے ہمارے گھر بہت پریشانی چل رہی ہے پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں ندہ ہیں جڑا والا سے یہ میں احس کرتا ہوں باوضو رہنا پاک صاف رہنا نماز کی اعتلاوت کی پابندی یہ تو ہر لمحے لازم ہر بندہ مومن پر ضروری ہے یہ کیجئے بالخصوص درود تونجین آئے ایک ہزار مرتبہ پڑھئیے سبھی گھر والے مل بیٹھ کر پڑھئیے اس کے علاوہ بھی کسر سے پڑھتے رہیں یاد کر لیجئے تو ایسے ہی پڑھتے رہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور یا مسبب اللہ سباب پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے رو کر دعا مانگیں اللہ تعالی دعا قبول فرمائے گا آپ تمام عزیز دیسنس کا شکریہ نمیز بان محمد لقمان رضا اور ہمارے رہیم کو اجازت دیجئے اللہ نگاہ بان